الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعاصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے قائدہ قرآن میں حاضر ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین پچھلے سلسلے میں ہم نے مدنی قائدے کی پہلی تختی کی پہلی لائن ہم نے الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی اب ہم اپنے آگے کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ بھی سبق نمبر ایک حرف مفردات کھول لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے یاد رکھی قرآن کریم سیکھنا جو ہے کم از کم اتنا سیکھنا جتنا قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا ہم سب پر فرض ہے تو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں ساتھیں مبارک لمحات ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ذوق و شوق تو ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا ہوتا اور ہم غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں سا نہ ہو کہ سواب کے بجائے الٹا ہمیں گناہ مل رہا ہو تو آئیے ہم اپنے اس سلسلے قائدہ قرآن جس میں ہم قائدہ اور قرآن دونوں سکھاتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے کو آپ جوائن کیجئے اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے پیارے مدنی منو آئیے اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا حرف ہے ہمارا ہا حرف ہا اس کا مخرج کیا ہے سماعت کر لیجئے یہ ہمارا پورا حلق کا حصہ ہے صحیح یہ جو مو سے نیچے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور سینے کے ساتھ یہ پورا کا پورا جو حصہ ہے یہ حلق کا حصہ کہلاتا ہے اب اس حلق کے تین اسٹیپ ہیں تین حصے ہیں صحیح یہ اوپر والا حصہ صحیح یہ درمیان والا حصہ اور یہ سب سے نیچے والا حصہ تو اب درمیان والے حصے سے ہم نے ہا آدھا کرنا ہے پڑھ لیجئے ہا 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 جی ہاں ماشاءاللہ اب اگلے حرف خو کی طرف ہم بڑھتے ہیں حرف خو یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا اور اس حرف کو پورا ادا کریں گے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے ہا 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 کی آوازیں نکلتی ہیں تو صاف ستری آواز نکال لیے ہا ہا ہرپ کو پورا ادا کرنا ہے ہا اس ہرپ کو پورا ادا کرنا ہے کیونکہ یورپے مستالیہ میں سے ہیں ہا 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 اگلا حرف دیکھ لیجئے ڈال 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 پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم نے با کے لیے آپ سے کہا تھا کہ با کو ایک علیف تک پڑھیں گے اور ایک علیف کی مقدار ہم نے فنگر یعنی انگلی کو کھولنا اور جتنے جتنی دیر میں انگلی کھلتی ہے صحیح اتنا یہ جو مقدار ہے یہ ایک علیف ہوتا ہے یہ ہم نے آپ سے عرض کیا تو ایک علیف با تا سا صحیح جیم جو ہم اپنے کل کے سلسلے میں ہم پڑھ چکے جیم اس حرف کو تین علیف تک کھینج کر پڑھیں گے صحیح یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا آج جو تین علیف تک پڑھیں گے دال یہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس کو تین علیف تک کھینج کر پڑھیں گے پڑھ لیجئے دال دال یہ بہت ہی آسان حرف ہے اس کا مخرج بھی وہی ہے جو تا کا مخرج ہے تا کے لیے ہم نے جو مخرج سنا تھا وہ یہ تھا کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تو دال کا بھی یہی مخرج ہے یہیں سے آپ ادا کیجئے دال دال اگلا حرف ہے زال صحیح ہے زال کا مخرج ہے زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے جو کہ سا کا مخرج بھی ہے صحیح ہے نا تو اس کو بھی اسی طرح انداز سے ادا کریں گے کہ زبان جو ہے زبان کا سرہ یہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگے اس طرح دیکھ لیجئے مجھے اور پڑھ لیجئے ایک بار پھر پڑھ لیجئے اگلا حرف ہے را را کا مخرج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تعلو سے ادا ہوتا ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے بہت ہی آسان ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور مجھے دیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا ایزی ہو جائے گا آسان ہو جائے گا را 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 اگلا حرف ہے زا صحیح زا میں دونوں دانت آپس میں ملاتے ہیں اس کا مخرج بھی سن لیجئے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں زا سین و صح اس میں زا بھی ہے تو دونوں دانت ملائیں گے اور سی ٹی کی آواز نکالیں گے صحیح ہے پیارے مدنی ملنو سی ٹی کی آواز اس طرح زا پڑھ لیجئے زا زا اس کو ایک علیف تک پڑھیں گے ایک علیف تک کھینچیں گے زا زا جی ہاں ماشاءاللہ اگلا حرف سین اس کا بھی یہی مخرج ہے جو زا کا مخرج ہے دونوں دانت ملائیں گے سی ٹی کی آواز نکالیں گے پڑھ لیجئے سین سین اچھا یہاں پر ایک بات توجہ کرنی ہے پیارے مدنی ملنو مدنی چینل کے ناظرین توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ سین کے آخر میں نون ہے بعض وقت نون صحیح سے ادا نہیں ہوتا سی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورا ادا کریں گے سین اگلا حرف ہے شین تین نکتوں والا صحیح ہے اس کا بھی وہی مخرج ہے جیم کا مخرج ہے یعنی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان ان دونوں حصوں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا تو اس میں شین بھی ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے شین شین اس کی مقدار تین علیف تک ہے یعنی تین علیف تک کھنچیں گے شین شین ماشاءاللہ اگلا حرف سوت سوت غرف مستالیہ میں سے ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حرف کو پر ادا کرنا ہے دوسرا اس کا جہاں تک مخرج کا تعلق ہے تو اس کا مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا تھا زا سین اور سوت ان کا ایک ہی مخرج ہے صحیح ہے دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کر سیٹی کی آواز بھی نکالنی ہے اور پھر اس حرف کو پر ادا کرنا ہے کس طرح اِس طرح سوووووووووووووووو عدی جی ہاں اب دیکھئے ہلکا سا پور کر دینا ساد ساد یہ ہلکا سا پور ہوا ہلکا پور کرنے سے بات نہیں بنے گی حرف کو پورا پورا دا کرنا ہے سود اگلا حرف ہے بود صحیح ہے نا اس کا مخرج تھوڑا سا سب سے ہٹ کر ہے کیونکہ یہ واحد حرف ہے جو کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داروں کی جر سے ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داروں کی جر سے اب دار کسے کہتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر کے حصے میں بھی ہے نیچے کے حصے میں بھی ہے یہ ہیں دار صحیح ہے نا اب زبان کی کروٹ اور اوپر کے داروں کی جر سے اس کو ادا کرنا ہے کس طرح اس طرح آپ دیکھ لیجئے اور بھی ادا کرنا ہے جی ہاں اگلا حرف تو اس کا بھی وہی مخرج ہے جو تا اور دال کا مخرج ہے یعنی زبان کی نوں کو اوپر کے دانتوں کی جوڑ سے لیکن اس حرف کو یہاں سے ادا تو کرنا ہے لیکن پور بھی ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حرفیں مستالیہ میں سے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین حرف تو کو پر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اس حرف کو بعض توان پڑھ رہے ہوتے ہیں اگلا حرف ہے اللہ اس کا بھی وہی مخرج ہے جو تا اور دال کا مخرج تھا آپ مجھے دیکھ کر پڑھ لیجئے کہ زبان کس طرح اوپر لگ رہی ہے وہاں جی ہاں اگلا حرف ہے عین عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے جہاں سے حاں ادا ہوا تھا تو وہیں سے عین ادا کریں گے پڑھ لیجئے عین 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 اچھا اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا عین عین نہیں ہے عین حلق میں آواز کو اتارنا ہے صحیح عین 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 اگلا حرف ہے غین 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 جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جہاں سے خواہ ادا ہوا تھا صحیح غین 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 اگلا حرف فا اوپر کے دانتوں کے جو حصے ہیں یہ والے حصے نچلے ہوت کے تر حصے پر لگیں گے اور جہاں سے یہ حرف ادا ہوگا بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے فا فا ایک بار پھر فا فا اگلا حرف ہے قوف اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تعلو کا نرم حصہ یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا اور پر ادا ہوگا اس طرح قوف قوف ایک بار پھر قوف قوف اگلا حرف ہے کاف باریک کاف زبان کی جڑ اور تعلو کا سطح حصہ اس کو بھی پڑھ لیجئے قوف 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 اگلا حرف ہے لام صحیح ہے لام کا مخرج آپ سماعت کر لیجئے لام زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسونوں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے بہت ہی آسان حرف ہے آپ مجھے دیکھ کر پڑھ لیجئے لام 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 اگلا حرف ہے میم میم دونوں ہوتوں کے خوشک حصے سے ادا ہوتا ہے تر حصے سے با ادا ہوا تھا خوشک حصے سے میم پڑھ لیجئے میم 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 اگلا حرف ہے نون 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 اگلا حرف ہے واو صحیح ہے دونوں ہوتوں کو گول کر کے یاد ہوتا ہے اس طرح واو 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 وااو واو 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 اگلا حرف ہے ہا صحیح ہے نا حلق کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے یہاں سے اس حرف کو ادا کریں گے ہا ایک علیف کی مقدار ہا اگلا حرف ہے ہمزہ ہمزہ کا بھی یہی مخرج ہے حلقہ سب سے نیچے والا حصہ ہمزہ ہمزہ اور آخری حرف جو انتیسوہ حرف ہے وہ ہے یا اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور تعلو کا درمیان جس طرح جیم اور شین کا مخرج ہے اسی طرح یا کا بھی مخرج ہے یہی مخرج ہے زبان کا درمیان اور تعلو کا درمیان پڑھ لیجئے یا 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 الحمدللہ عزوجل پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے مدنی قائدے کی تختی نمبر ایک کو مکمل پڑھ لیا ہے اللہ تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین قرآن کریم پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں قرآن کریم بقسرت پڑھنا چاہیے اور جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس خوش نصیب کو کس طرح اور کیسی نیکیاں کس تعداد میں عطا ہوتی ہیں آپ سمات کیجئے میرے شیخ طریقت امیر علی السنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس الطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العنام عز وجل کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو ایک حرف پڑھے تو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ سعادت حاصل ہے آئیے ہم قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سورة الفاتحہ کی ہم نے الحمدللہ عز و جل چار آیات کریمہ پڑھ لی تھی اب آگے مزید ہم سورة فاتحہ کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر پانچ سب سے پہلے تعوض اور تسمیہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے مدنی منو یہاں پر غور کیجئے اہدینس سے آیت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو اہدینس ہی پڑھیں گے اہدینس نہیں پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات پر توجہ دیں قموماً قرآن مجید پڑھنے میں ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اہدینس کو اہدینس پڑھ رہے ہیں اور یہ بکسرت ہمارے موں پر چڑھا ہوا ہوتا ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا تک نہیں چلتا کہ ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کو قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ہو اور ماذا اللہ ہم قرآن پاک کو غلط پڑھیں تو ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے آئیے ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیے روزانہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا سلسلہ قائدہ قرآن میں ہمارے ساتھ رہیے ہم پڑھیں گے اہدینس پڑھیں گے سعیے اہدینس سراب المستقیم جی ہاں ماشاءاللہ جو آپ نے مستقیم جو یہ انداز اختیار کیا ہے نا مد عارض کا یعنی اس کو کھیچنا یہ بہت ہی اچھا انداز ہے اسی انداز کو برقرار رکھنا ہے سراط الذین انعمت علیہم سراط الذین انعمت علیہم یہاں پر سراطل ہے سہیے ساتھ سے ہے سین سے نہیں ہے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ماشاءاللہ ولا الضالین یہاں پر مد لازم کا قائدہ ہے بول آپ نے عموماً نمازوں میں جب امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ولا الضالین کو عموماً کھینچا ہی جاتا ہے صحیح نا تو مد لازم ہے لہٰذا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے والا بول لین بول پہ مد لازم کا اور لین پر مد عارض کا دونوں مدوں کو ادا کرنا ہے اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو کل ایک بار پھر اپنے سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین و جاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی